اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی رزق میں اضافہ فرمائیں آمین سم آمین تو کیونکہ آج سنڈے تھا تو مورننگ صبح دیر سے ہی ہوئی بس اس کے بعد گھر کے جو چھوٹے موٹے کام تھے وہ کیے بچوں کو نہل آیا یہ محمد سعید ان کو چار پائی پر بٹھایا ہوا ہے تو یہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بچوں کو نہل آنے کے بعد گھر کی کیا حالت ہوئی ہوئی تھی اس کے علاوہ جو ہے جو سب سے مشکل کام ہے میری زندگی کا اور وہ ہے کل جو کپڑے کل والے ولاغ میں آپ کو دکھایا تھے جو میں نے کپڑے واش کیے تھے لانڈری کی تھی تو یہ وہ آ گئے ہیں تو بس اب ان کو سمیٹنا ہے ان کو تیہ لگانی ہے اور ان کی جگہوں پہ علماری میں رکھ دینا ہے تو یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے میرے لئے تو بس اب یہ دیکھیں اب کرنا کیا ہے کہ بس یہی جو بچوں کو نہلانے کے بعد جو واش روم کی حالت ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کو دکھا رہی ہوں واش روم میں جو ہے ابھی اس کی بھی کلیننگ رہتی ہے تو اس کی آج کیونکہ سنڈے ہے تو میں پھر یہی سوچ رہی تھی کہ آج جتنا میکسیمم کام ہو سکتا ہے میں کرلوں بعد میں پھر جو ہے کام کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کالج سے تھکی بھی آتی ہوں تو کام جو ہے وہ بہت ہی مسئلہ ہو جاتا ہے کرنا مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ آپ لوگ بتائیے گا آپ کا سنڈے کیسے گزرتا ہے میرا تو سب سے ٹف ڈے جو ہے وہ سنڈے ہی ہوتا ہے میں یقین کریں احرام کرنے کو ہی ترس جاتی ہوں لیٹنے کو ترس جاتی ہوں سنڈے کوئی ایسا ہیکٹک ڈے ہوتا ہے تو بس کیچن کی کلیننگ جب سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر جو ہے میٹ جو ہے اس کو میں اچھی طرح سے صاف کر لوں گی ہجبنٹ کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہیں یہ جو الیمینیم فوائل ہے اس کو چینج کر دیں کیونکہ اس کو میں اگر چینج کرنے لگو تو مجھے اس سے بھی زیادہ ٹائم لگے گا تو میں نے انہیں کہا کہ وہ چینج کر دیں تو بس وہ چینج کر رہے تھے اور میں جو ہے وہ باقی کام کرنے لگ گئی یہاں پر جو ہے میں برطن واش کرنے لگ گئی تھی اس کے علاوہ بچوں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا پڑتا ہے بچوں کے بہت سارے کام ہوتے ہیں کبھی ان کو بھوک لگیوی ہے کبھی ان کو پانی پلانا ہے کبھی وہ کھیل رہے ہیں گر گئے ہیں وہ دیکھنا ہے کبھی دونوں بھائی لڑ رہے ہیں ان کو دیکھنا ہے تو بس کام ہی کام ہی کام ہی ہوتے ہیں سندے کو دو تو بس ہزبنٹ جو ہے وہ یہاں پر پہلے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو نیو فوائل ہے وہ اس کے اوپر ریپ کر دیں گے اچھی طرح سے تو یہ والا کام جو ہے میں ذرا اس کام سے ذرا دور ہی رہتی ہوں میں اس کے علاوہ باقی سارے کام کر لیتی ہوں بس اس کام کو میں کہتی ہوں کہ یہ والا کام تو مجھے آپ ہی کر دیں تو ریپ جو ہے وہ تقریباً فائنل ہونے ہی والا ہے بس اس کے اوپر جو ہے وہ سیٹنگ رہ گئی ہے جو برنر ہے ان کی سیٹنگ ہوگی اور بس سیٹنگ ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ ایک دفعہ آن کر کے بھی دیکھ لیں گے کہ صحیح طرح سے گیس جو ہے وہ اس میں آ رہی ہے کیونکہ کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو برنر ہے وہ سیٹ ہوئے نظر تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب اس کو آن کرتے ہیں تو وہ اس کے نیچے سے بھی گیس جو ہے وہ نکلنے لگ جاتی ہے تو بس اس کو اس اچھی طرح سے سیٹ کر کے اور بس پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ کام کرنے لگ گئے ہیں میں تب تک برطن واش کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کچن کی جو ویکلی کلیننگ ہوتی ہے وہ کر رہی تھی انشاءاللہ اس پہ بھی بہت جلدی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی کہ میں ویکلی کچن میں کس طرح سے کلیننگ کرتی ہوں کیا کیا کلین کرتی ہوں اور جو یہ میرا آپ کو جو ہے سٹوو نظر آ رہا ہے یہ ابھی میں نے اس طرح سے رکھا ہوا ہے ابھی پرابر اس کیلئے سپیس نہیں بنوائی ابھی یہاں پہ جو گیس کا کنیکشن ہوگا اس کے بعد پھر میں یہاں پر اس کو جو ہے پرابر سیٹ کرواؤں گی اس کیلئے سلیب رکھواؤں گی اور پھر اس کی جو ہے پرابر سیٹنگ ہوگی اور یہاں پہ لومینیو فائل جو ہے فائنل ہو گئی تھی تو بس میں جو ہے کچن کی کلیننگ کر رہی تھی فریج سے میں نے سٹارٹ کیا تھا فریج جو ہے اندر سے تو بالکل ہی کلین کیا ہوا تھا لیکن باہر سے جو تھوڑا بہت بچے ہاتھ لگا دیتے ہیں یا میرا اپنا ہاتھ لگ جاتا ہے بس اسی کی کلیننگ چل رہی ہے اس کو اچھی طرح اسی کلین کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے جو شیلفز ہیں میرے اور سلیبز ہیں ان کو صاف کر لوں گی بس ان کو صاف کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر میرا کام ہے جھاڑو پوچے والا جھاڑو پوچا کروں گی بچے میں پہلے نہلا چکی ہوں تب تک وہ سونے والے ہو جائیں گے تو یہاں پر جو ہے یہ میری آخری شیلف اس کی بھی میں نے جو ہے ساری صفائی کر لی ہے بس اب نیکس جو کام رہ گئے ہیں وہ ہی کرنے والے ہیں تو ویکلی کلیننگ میں میں کوشش کرتی ہوں کہ میکسیمم کلیننگ جو ہے وہ میں کر لوں تاکہ باقی ڈیز میں ذرا کم کم کلیننگ بھی جو ہے وہ چل جائے گی لیکن آج کے دن جو ہے میں ذرا کلیننگ اچھی کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے جو جھاڑو ہے وہ سٹارٹی کچن سے کیا ہے کچن سے پہلے جھاڑو لگاؤں گی پھر باقی رومز ان میں سے جھاڑو لگاؤں گی اور اس کے بعد گیراج ہے ان میں سے سب میں سے جھاڑو لگا کر اور بس پھر اس کے بعد جو ہے پوچا رہ جائے گا پوچا لگاؤں گی تو یہ میں اپنے روم میں سے بھی جھاڑو جو ہے وہ کر رہی تھی اور اب بس تھوڑا سا سٹیرز کے اوپر سے صفائی کروں گی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ آہستہ آہستہ جھاڑو جو ہے یہ میں لے جاؤں گی باہر گیراج کی طرف آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کا سنڈے کیسے گزرتا ہے جابین مومز کا یا جابین جتنے بھی لوگ ہیں فیمیلز ہیں ان کا تو بہت ہی ٹف گزرتا ہوگا آئی گیس لیکن میرے خیال میں جو جابین نہیں ہیں ان کا بھی ایسا ہی گزرتا ہوگا ان کے بھی ظاہر ہے گھر کے کام ہیں بچے ہیں تو ان کا بھی اسی طرح کی گزرتا ہوگا بہت مشکل ہوگا ہم چلیں جاب کر کے آ کے سنڈے کو پورا ٹائم دیتے ہیں سنڈے میں تاکہ سارا کام کر سکیں ان کو روز ٹائم دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ سنڈے کو سب بچے سب لوگ گھر پہ ہوئے تو میرے خیال میں ان کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے تو دونوں طرف سے ہی بس ٹائم ہی ٹائم دینا پڑتا ہے سنڈے کو جھاڑو جو ہے وہ تقریباً فائنل ہو چکا تھا بس اب جو ہے گیراج میں سے جھاڑو رہ گیا تھا تو گیراج میں سے جھاڑو جو لگا رہی ہوں تو یہاں پر مٹی اصل میں تھوڑی سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں سے ابھی جو ہے اردگرد اتنے زیادہ گھر نہیں بنے ہوئے تو اوپن ہے زیادہ اور بھاولپور میں تو ویسے بھی آنڈیاں زیادہ آتی ہیں ہوا چلے تو ذرا سی ہوا چلے تو مٹی اس کے ساتھ بھرپور آ جاتی ہے بس جھاڑو کو جو فائنل کرنے کے بعد اب میں لگاؤں گی پوچا اور پوچا لگا کر اس کے بعد پھر بعد میں میں ڈسٹنگ کرتی ہوتی ہوں پوچا سے پہلے میں پہلے ڈسٹنگ نہیں کرتی ہوتی ڈسٹنگ میں پھر میں سارا جو میرا فرنیچر ہے اور جو ساری چیزیں ہیں وہ ساف کرتی ہوں اور موسٹ میں نے کام جو وہ فائنل کر لیے تھے جو یہاں پہ آپ کو کپڑے پہلے دکھایا تھے ان کو میں نے تیہ لگا لیے تھے اور ان کی جہاں جہاں ان کی جگہ بنائی ہی تھی وہاں ان کو رکھ دیا تھا الماری میں اور روم بھی میں نے کلین کر لیا تھا بالکل تو یہ ہے کلین روم اور تلہ جو ہے وہ سو رہے ہیں ان کے سونے کی وجہ سے ہی جلدی جلدی کام ہو گیا ساد ابھی جاگ رہا تھا تو اس کے بابا نے پکڑا ہوا تھا تو بس آپ کو کلیننگ دکھا دوں کہ جو اس کی کچن کی جو میں نے کلیننگ کی تھی فائل جو ہے وہ ہو چکی تھی اس کے علاوہ کچن کی جو ہے آپ کو تھوڑا سی لک دکھا دیتی ہوں میرا کچن جو ہے وہ یو شیپ میں ہے اور یہ اس کی کچھ لکا آپ کو نظر آ رہی ہے انشاءاللہ اس کا ڈیٹیل ٹور بھی بہت جلدی آ جاگا چینل پر تو وہ بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ نیا گھر بنوارے ہوں گے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس کیچن ٹور کے بعد بہت ساری چیزوں کے لیے ان کو بہت ساری پوائنٹس مل جائیں گے وہ بہت ساری ان کو اس طرح سے آئیڈیاز مل جائیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے کیچن کو مزید اچھا بنایا تو کام اتنا زیادہ کر رہے تھے کہ کچھ پکانے کا ٹائم نہیں بلا تو نیبرز ہیں آنٹی ہیں انہوں نے پھر یہ رائس بھیج دیئے تھے تو ہم نے تھوڑ سے بہت رائس کھا کے اور ہم نے گزارا کیا اب جو ہے میں کھانا بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اور کھانا بنانے کے لیے آٹا جو ہے وہ نہیں گندہ ہوا تھا اب اس کو گوننا تھا اور میں نے تو نوٹ کیا ہے جس دن مجھے سب سے زیادہ کام ہوں آٹا اسی دن گندہ ہوا نہیں ہوتا آج میں بنانے لگی تھی کیمہ آلو تو کیمہ بنانے کیمہ آلو بنانے کے لیے میں نے جو ہے کیمہ لیا فریز کیا ہوا ڈی فروسٹ نہیں کیا وہ خود ہی اس میں پکنے میں ہو جائے گا اس کے علاوہ اس میں میں نے پیاس لیسنز رکھا پیس سارے وہ مثالے جو ہم عام سالن میں ڈالتے ہیں نمک مرچ سرخ مرچ ہلدی گرم سالہ گرم سالہ ساری وہ اینڈ پہ دنیا پاودر زیرا پاودر سب کچھ کر کے اور ایک گلاس پانی اس میں ڈال کیا اور میں نے اس کو جو ہے ککر کو بند کر دیا تھا اور ویسل بجنے کے تقریباً سات منٹ بعد میں نے بند کیا تو اس میں تھوڑا سا بھی پانی جھو رہتا تھا اب میں اس میں آلو ایڈ کر دوں گی بس آلو ڈالنے ہیں اور اس کے بعد اس کو دوبارہ اس کی جو ہے وہ بند کر دوں گی پریشر ککر کو اس کی ویسل بجنے کے تقریباً تین چار منٹ بعد میں اس کو بند کر دوں گی اور بس سالن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اگر تو اس میں سارا جو وارٹر ہے وہ ڈرائے ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کو تھوڑا سا اس کی بھنائی کر لوں گی تو یہ ڈرائے ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے آلووں والا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور تھوڑا سا جو ہے اس میں پانی نظر آ رہا ہے بس اس کو اب میں نے ڈرائے کر لیا ہے اور آئل میں نے سٹارٹ میں کم ڈالا تھا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دیسی گی تو ٹیسٹ اس سے مزے کا آ جاتا ہے دیسی گی میں ایڈ کر چکی ہوں اس میں تو بس یہاں پر دیسی گی ایڈ ہو گیا اب تھوڑا سا اور اس کی بھنائی کروں گی تاکہ پانی جو ہے اس کا بالکل ڈرائے ہو جائے بس اس کے بعد اس میں سبز مرچ اس ٹرائے میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد گرم مسالہ تو آج تک کا جو میرا ولوگ تھا وہ یہی تک تھا میں بہت زیادہ تھک چکی تھی تو آپ لوگ جو ہے سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ بہت جلدی ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ